اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل بارہ ربیع الاول تھا اور لوگوں نے بڑے زور و شوروں کے ساتھ میں جلوس نکالیں جلوسوں کے اندر شرکت کیے شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے جلوس کے اندر شرکت کی ہوگی سوال یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے بارہ ربیع الاول کے دن جلوس کے نام پر جو ڈی جے بجائے ہیں اور گیک کاٹے ہیں وہ بھی کیک ایسے ویسے نہیں بلکہ ان کیکوں کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر نام لکھوایا جاتا ہے محمد جشن عید ملاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ لا الہ الا اللہ وی اور پھر اس کے اوپر گمبد خزرہ بنایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتڑے بنایا جا رہا ہے وہ کس کا بنایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ ہے کہ عید ملاد النبی کے نام کے اوپر جو مسلمانوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ آنکھیں آسو بہا رہی ہیں میں بڑے درد اور افسوس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ویڈیو کو آگر شیئر کریں اور اس بات کو اچھے سمجھنے کی تنہائی میں بیٹھ کر کے کوشش کریں کیا یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے یقین جاننیجی ہے یہ طریقہ اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی جلوس کے اندر ڈی جے نکالے گئے جلوس کے اندر لوگوں نے اس طرح ناچے جیسے کسی شادی حال کے اندر شادی کے اندر کسی ڈی جے کے آگے لپنگوں کی طرح ناچا جاتا ہے شراب نوشی کر کے جس طرح آدمی دیوانہ اور پاگل ہو کر کے ناچتا ہے اس طرح سے انہوں نے کیا جو جھنڈے لگائے گئے جن کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا کیا وہ جھنڈے جن کے تو باقی رہیں گے کیا گلی کونچوں میں نہیں پھیریں گے کیا وہ نالیوں میں نہیں جائیں گے جس جھنڈے کا اوپر محمد الرسول اللہ کا نام تھا کیا وہ جھنڈے پیروں کے نیچے نہیں کچھلے جائیں گے یقیناً کچھلے جائیں گے اور آپ دیکھ لیجئے گا یقیناً کچھلے جائیں گے عید ملاد النبی کے موقع کے اوپر جو لوگوں نے نعرے واضیہ کی ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہے بڑی عجیب ہے آپ ویڈیو کو سنیں اور آپ دیکھیں آپ فیصلہ کریں گے میں دونوں ویڈیو اس کے آخر میں لگاؤں گا اور آپ دونوں ویڈیو کو دیکھیں سنیں یہ ایک دو ویڈیو نہیں بلکہ ہزاروں ویڈیو اس طرح کی ہیں اب مجھے بتائیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھنڈک پہنچ رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک یہی ہے نبی علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے مسجدیں خالی پڑھے ہوئی ہیں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں آرہے ہیں جلوسے کے اندر شرکت ایسے کر رہے ہیں جیسے فرض عائن ہو گیا ہو افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر پھر کہتے ہیں حالات آتے ہیں فضول خرچیاں کرتے ہیں اتنا زبردش طریقے سے عجیب طریقے سے گھروں کو سجایا گیا باقاعدہ پٹاخیں پھوڑے گئے ایسا لگ رہا ہے دیپا ولی آگئی ہے مسلمان بھی دیپا ولی بنا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے پٹاخوں کی جو اس طرح گونج آسمان میں اس کی آواز نہیں دے رہی تھی یقین انکار پھڑھونے والی تھی آپ دیکھیں ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کریں امت مسلمہ کے افراد تک پہنچائیں تاکہ اس بات کو اچھے سمجھے کہ یہی اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی اب لوگوں کو روکتے ہیں تو فتوے بازی کرتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ لوگ معلوم نہیں عجیب عجیب نعرے لگاتے ہیں عجیب عجیب صورتیں ہیں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق مرحمت فرمائے موسیقی 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 ختمہ کے دل کا چین موسیقی موسیقی لابر لیا دنگوان مطلع کے اللہ حضران مجھارے اللہ حضران